کچھ ڈیمانڈز ہیں ہلپ سنکھیک بھی بھاگ کے اور مائنورڈی کومنیٹی کے جس میں کریشن کومنیٹی، سک کومنیٹی، مسلمز تمام لوگ آتے ہیں ان کے اپنے الگ الگ ڈیمانڈز ہیں سرکار سے ایک ریزولوشن یہاں سے پاریت کیا جائے گا اور مکونتری تک جائے گا اصل آج یہ جو ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک تھی اس میں ہمارے راستریہ چیئرمن راجصفہ کے سانسا دمران پرتاب گڑی جی کو آنا تھا انہی کے لیے فکس تھا اور آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مائکروسافٹ کا سافٹ ویئر جو کرپٹ ہوا تو سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے اتتی ساری فلائٹس انٹرنیشنلی کینسیل ہوئی ان کا پورا وہ پورٹل ہی گائب ہو گیا جس ویسے وہ سٹکڈ اپ ہو گئے مومبئی میں اور پھر مومبئی سے کوئی ویسی ڈیریکٹ فلائٹ نہیں مل پائی تو وہ نہیں آ پائے ان کا اپنا ایک ورچول میسیج بھیجا ہے انہوں نے اپنے تمام پدادکاریوں کو اور ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کا سال ہے اسیملی کا چناؤ ہونے والا ہے تو ہمارا سنگٹھن اس پر بھی ویچار کر رہا ہے کہ ہم لوگ آنے والے وقت میں کسی رنیتی بنائیں گے کیونکہ ابھی جو دلی میں علپمت کی سرکار ہے مطلب خود کی مہمت نہیں ہے گڑ بندن کی سرکار ہیں اب وہ سرکار اتنی پریشان اور وچھلیت ہو چکی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے پھر سے جیسے آپ کو پدرکار مہدے پتا ہوگا کہ جہاں سے کعوالی آترہ گزرنے والی ہے وہاں پر کس طرح کا قانون پاریت کر رہے ہیں تو سمویدھان کے جو عدیکار ہیں ان کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم لوگوں کو بڑا سیم رکھ کے ان کو سیاست ہے سیاست میں بڑا سیم کی ضرورت ہوتی ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم تھوڑے سے انواد میں فس جاتے ہیں بڑھنے والے لوگ ہیں یہ لوگ بھی پولیٹکس کو سمجھتے ہیں سنگٹھن کو شسک بنائیں گے بوتستر تک میسیج جائے گا راہل گاندھی کا میسیج جائے گا کہ جب سچا گاندھی ہاتھ میں سمویدھان لے کے گھوما تو اب بھرتی انتبادی بھی سمویدھان کی بات کرنے لگی یہ جھارکھنڈ ابھی پوری چرچہ میں ہے وجہ یہ ہے کہ بھوسپیٹ جو ہے خاص کر سنگٹھال کے علاقے میں اس کو لے کر کے بہت بہت اگریسیب ہے کہ آدیواسی محلاؤں کے ساتھ جو شادی کر کے اور جو آدیواسیوں کو کم کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ نون ایشیوز کو ایشیوز بناتے ہیں جھارکھنڈ میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں آسام میں بات کر رہے ہیں بنگول میں بات کر رہے ہیں ہر جگہ بات کر رہے ہیں مگر بھارت کی جنتہ اتنا پریم کرنے والی جنتہ ہے کہ ان کی اس طرح کی ڈیوائیڈنڈ رول والی پولٹکس کو نکار دیا ہے اب پھر سے اسی چیز کو ایکسپریمنٹ کرنا چاہتے ہیں پترکار مہدے جنہوں نے کہا تھا بولنا نہیں چاہیے پرشتم رام کے بارے میں کہ ہم نے رام کو لیا تو اے ادھیا سے پرشتم رام نے ایک میسیج دیا کہ ہم نفرت والے لوگوں کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں وہی ابھی اترا کھنڈ کا ریزلٹ آیا ہے اور ابھی بھی اگر ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے پھر مدہ کیا ہے مدہ ہے کہ مہنگائی ہے بہت زیادہ اس ملک میں آپ تمام لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کتنی مہنگائی ہے جو ڈیلی ضرورت کا سامان ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے اب آپ بدائیے مجھے کہ گجرات جیسے شہر میں احمد آباد جیسے شہر میں کسی ہوتل میں ایک ویکنسی نکلتی ہے ہوتل میں پڑھے لکھے بچے ہوتل مینجمنٹ کیے ہوئے بچے پندرہ لوگوں کی ویکنسی ہے اور ایک ہزار لوگ ریلنگ ٹوٹ رہی ہے نوکری نہیں ہے اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں آپ کی کرنسی کا ڈپریسیشن ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں آپ سماج کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یہ نکاراتمک سوچ والے لوگ ہیں اور ہمارا نیتہ ہے اس ویچار دھارہ کو ماننے والا کہ جو سماج میں انتیم پیدان پر بیٹھے ہیں ان کے لئے پالیسی بننا ہے تو پورے بھارت ورش کی جنتہ جاگرک ہو چکی ہے ہم اپنے سنگٹھن کو شسک بنانے اور اپنی کار سمیتی کے تمام سمانیت نیتہ یہاں پردیش کے کونے کونے سے آئے ہیں ایک میسیج لے کے جائیں گے اور ابھی سے اور نفرت کی راجنیت کو ختم کرنے کے لئے ہم بوتستر تک جائیں گے اور جھارکھن میں پھر سے انڈیا گڑ بندن کی بہتر سرکار بنے گی اور جو کام ابھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ پریشان کر کے رکھا انہوں نے کسی کو جیل بھیج دیا ہمیشہ کبھی کرونا کے سمیے میں دو سال گزر گئے اس کے بعد پھر مقمنتری پر آروپ لگا کے جیل بھیج دیا گیا تو ہمیشہ کبھی سکون سے کام نہیں کرنے دیا گیا اس لئے جنتا جھارکھن کی سمجھ رہی ہے آنے والے وقت میں پھر سے انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنے گی اور جو بھی ڈیمانڈس ہیں تمام کامنیٹی کے ان کو ہم تمام لوگ اپنے نیتا کے سامنے رکھیں گے سمجھ رکھیں گے اور اس کو میرا اس بات کا پورا یقین ہے راہل گاندھی جی کے سمجھ جب کوئی بھی بات جائے گی تو سماج کے ہر ورک کو بہتر نیائے ملے گا بائیوم میڈیکل پریپریشن کا ایک ماتر سنسٹھان جہاں ہے کمپلیٹ ڈیجیٹل کلاس رومز انڈیویجوال ڈاوٹ کاؤنٹرز ویڈیو لیکچرز سٹوڈنٹ ٹرککنگ سسٹم لائی بری فیسیلیٹی 100% رسلٹ آرینتد رانکرز بچ سٹڈی پاکیج اور کلاس نوٹس پیریف www.thefollow-up.in